وقت محسوس نہیں ہوتا ماں کا کردار کہ خدا جن کی ماں دنیا میں ہیں ان کو تولے ومزر سلامت ہی عطا کرے اور جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہیں پروردگار ان کو جوارے اہلِ بیت علیہ السلام عطا کرے عزیزانِ محترم شخص رسولِ خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بکشش ہوگی کہا کہ خب کیسا گناہ کیا ہے کہتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں کافر تھا تو میری بیٹیاں جب ہوتی تھی اس زمانے میں زندہ تفن کر دیتے تھے کہا میں نے اپنی تین بیٹیوں کو زندہ تفن کر دیا جب پیدا چوتھی ہوئی جب پیدا تو پھر میں نے کہا کہ یہ چوتھی بھی آگئے یہ پھر مشکل تو میں اس کو لے کے جانے لگا تو میری زوجہ نے دیکھا کہ چھوڑ دو اس کو افسوس ہے کہ کہا میرا بھی دل نرم ہو گیا ہم نے اس کو چھپا کے رکھا جب وہ تین سال کی ہوئی تو مجھے ہر وقت یہ گلٹ رہتا تھا کیونکہ زمانہ ایسا تھا او زمانے میں یہ چیز بیزتی سمجھی جاتی تھی کہ بیٹی جو ہو وہ گھر کے اندر ہو کہتا ہے ایک دن میری زوجہ گئی بھی تھی میں اپنی تین سالہ بیٹی کو لے کر بیعبان چلا گیا اور جا کر مٹی کھوڑنے لگا وہ بھی یہ سمجھی کہ کھیل رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ مٹی کو ہٹاتی رہی پھر میں نے اس کو اس کھوڑی جگہ پر رکھا اور مٹی ڈالتا رہا وہ بھی سمجھی کہ کھیل رہے ہیں لیکن جب اس نے دیکھا کہ مٹی کا وزن پڑ گیا ہے تو اس نے گریہ شروع کر دیا لیکن میں ڈالتا رہا یہاں تک کہ مٹی اس کے ہونٹوں میں چلی اور اس کی آخری الفاظ جو میرے کانوں میں آج تک کنچتے ہیں جو اس نے کہا یا آبادہ اے میرے بابا کہ رہو وجدان ہے جو اس کے لیے میں ساری راتوں کو گریے کرتا رہتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا پروردگار مجھے محف کرے گا خوب رسول تھے رحمت للعالمین تھے رسول خدا نے کہا تیری ماں زندہ ہے کہا نہیں کہا تیری خالہ زندہ ہے کہا کہا جا اس پر احسان کر اس کی خدمت کا خدا تیرے کناہ کو معاف کر دے گا ان خدا کی طرف کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اس کی رحمت کھلے گی یہ ماں ہوتی ایسی ہے ماں کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان کی ماں اگر کافر بھی ہے اسلام قبول نہیں کتنے واقعات ہیں صدر اسلام کے کہ ماں دین پر نہیں لیکن ماں کی خدمت کے لیے حضرت عویس کرنی کہ جو رسول خدا کے شہدائی تھے آئے رسول خدا نہیں تھے واپس چلے گئے کیوں چلے گئے ماں کی لیے مگر کیا رسول نے کہا کہ میں یمن کی خجبوں کو محسوس کر رہا ہوں کیوں کیونکہ ماں کی لیے چلے گئے عزیزان محترم ماں کا کردار ایسے ہی ہوتا ہے کتنے شخصیات دنیا میں ایسی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ان کی ماں کے نام ہمیں نہیں پتا کیوں کیونکہ ماںیں گمناو ہیں انہوں نے پرورش ایسی کی یہ علماء جتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں بڑے بڑے انسان جو یہ کام کرتے ہیں ماں خمینی جتے ہیں ہمیں ان کی والدہ کا نام نہیں پتا سید ابن تاؤس شیخ انساری اتنے بڑے بڑے ان کی والداؤں کے ہمیں نام نہیں پتا لیکن ان کی ماںوں کی محنتیں ہیں جو ایسے فرزن جو ہیں وہ دنیا کو آتا ہوئے شیخ انساری جو کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کا علم ایک شاگرد کے پاس تھا ان کی سیاست ایک شاگرد کے پاس لیکن ان کا تقویٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا اتنا تقویٰ تھا کہتے ہیں کہ ان کی ماں جب نجف میں بہت بڑے عالم تھے ان کی کتابوں سے یعنی اس زمانے میں جتنے بھی مشتہد تھے سب ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے کہتے ہیں ماں جب ایران کے ایک شہر سے چلی نجف جیسی نجف پہنچی تو نجف کی عورتوں کو پتا چل گیا کہ یہ شیخ انساری کی ماں ہے ہر خاتون آ کر کوئی ہاتھوں کو چونتا تھا کوئی بوسا لیتا تھا جب اپنے بیٹے تک پہنچی کہا مرتضی یہ کیا ہے یہاں کے خواتین کیوں میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں اب تقویٰ ایسا تھا یہی نہیں کہا کہ میری وجہ سے کہا ماں کیونکہ آپ ہر وقت وضو میں رہتی ہیں آپ تحجد پڑتی ہیں تو کہا بیٹا بہت سارے لوگ وضو میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ تحجد پڑتے ہیں کہا نہیں ماں کیونکہ آپ زیارت پہ جاتی ہیں کربلا جاتی ہیں نجب جاتی ہیں کہا بیٹا بہت سارے لوگ جاتے ہیں میں کونسا کمال کرتی ہوں جب ہر جواب دیتے تھے یہ کوئی نہ کوئی اس کا جواب دیتی تھی آخر میں شیخ انساری مجبور ہو گئے کہا ماں یہ میری وجہ سے آپ کو چونتی ہیں آگے سے جواب کیا دیا ماں نے ماں نے کہا مرزدہ خود تم کیون ہو تم کیا ہو مگر تم بندہ خدا نہیں ہو سب بندہ خدا ہیں یہ ماں ہیں اجزان محترم کہ کیا انسان کو پروان چھواتی ہے خب ہم بھی خدا کا شکر ادا کریں اگر آج کسی مقام پر ہیں یقیناً اس میں ہماری ماں کا کردار ہے ہماری ماں کی دعا ہے اسی لئے امام حسن عسکری علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم احمد کہ ہم حجت ہیں سب لوگوں پر یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ سسٹیمیٹک کریں لیکن ہم پر ہماری ماں ہو جاتے ہیں یعنی طرح ہماری ماں موسیقی